حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو نماز کا وقت ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ نماز کی تیاری کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کی حضور نماز کہاں پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کونے میں چھپکے پڑھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا حضور آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان اگر آپ بھی چھپکے نماز پڑھیں تو عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا حضور آج نماز کعبات اللہ میں پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر کفار کا بڑا غلبہ ہے واہ میرے خدا عمر فاروق گوڑے پر سوار ہوئے مکہ کے چوکوں پہ جا کر گلیوں میں جا کر اپنے گوڑے پر سوار ہو کر چلتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ مکہ والو آ جاؤ آج میں کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کر آیا ہوں آج ہم کعبات اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں اگر کسی نے اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہوں اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانی ہوں تو آ جائے عمر کے راستے کو رو کر دکھا دے خدا کی قسم جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مکہ کے کافروں نے گلیوں میں نکل کر ماتم کیا کہ ہائے آج آدھا مکہ ہم سے چھینہ گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے میرے حضور آپ آگے چلیں میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے میں دیکھتا ہوں کس کافر کی جورت ہوتی ہے جو ہمارا راستہ روکے با سلامت بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے جب بیت اللہ کا دروازہ کھلا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشی میں نعرہ تکبیر خود بلند گیا اللہ و اکبر کی صدا مکہ میں پہلی بار یو گوجی کہ کفر کے کوٹ بھی گر پڑے بیت اللہ کو گتوں سے پاک کیا گیا اور مسلمانوں نے کھلے عام عبادت کی اسلام کو طاقت ملی اور جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی اس وقت بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انوک کی ہجرت کی سب سے پہلے بیت اللہ کا تواف کیا پھر گوڑے پر سوار ہوئے اور مکہ کی گلیوں میں اعلان کیا کہ آج میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ اپنے مہبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کسی کافر میں جرت ہے تو عمر کے راستے کو روکے اس عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پر سلام بے شمار سبحان اللہ